السلام علیکم میرے پیاری سی یوٹیوب فیمڈی آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک و خیریت سنگے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو ہمیشہ خوش و خورم رکھیں اب آدھرکے اپنے گھروں میں اسی پیاری سی دعا کے ساتھ ہم اپنے کرتے ہیں ولوک کا آغاز یہ ہے کل کل ولوک تو کل میرے گھر آئی تھے میری امی اور بہن بھائی لوگ آئے تھے ملنے کے لیے تبیہ ٹھیک نہیں تھی تو اس لیے آنی سکے تھے لوگ تو اس لیے کل آئے تھے تو میں نے پھر بنائی تھی نوکلی بریانی تو ہاف ڈن تو تقریباً ہو گئی تھی تو پھر مجھے یاد آیا کیونکہ بچوں میں لگی ہوئی تھی پھر گھر بھی دیکھنا پھر بس سٹارٹ کر دی تھی گیس کا الانگ مسئلہ ہوتا ہے تو میں ویڈیو نہیں بنا پائی تھی تو خیر یہ بہت مزے کی بریانی بن کے ریٹ گئی تھی اتنی تعریف کی تھی گھر والوں نے جس نے کھائی پھر ہزبینڈ نے بھی ہزبینڈ مول گیا ہے بلکل وہی ٹیسٹ آج اسے باہر کی بریانی کا ہوتا ہے اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے چاہل بھی بہت اچھا تھا تو یہ میں مکس اپ کر رہی تھی دم آ چکا تھا پھر ہم لوگوں نے تقریباً چار یا سارے چار بجے سے ہم نے کھانا کھایا تھا دوپیہ کا پھر اس کے بعد جو نا چائے وائے بنائی تھی تو بس باتیں شاتے ہوئیں تو کل تو میں کافی تھک گئی تھی کل میرا لیٹنا بھی نہیں ہوا تھا تو خیئے بہت خوشی ہوئی کہ میری والدہ آئی بہت مزایا بہن آئی والدہ آئی امی نے بنائی تھی سیوہیاں میرے امی سے سیوہیاں بولی تھی اور میری امیہ جی جا رہے تھے جوپ پہ سنڈے تھا کل لیکن پھر بھی ان کو جانا تھا جوپ پہ تو بس ان کو اللہ حافظ کر رہا کیلی میں دیکھنے ہی تھی بچے بہت خیل لیتے ہیں کپوٹر وغیرہ بھی امی کو دکھا دیتی کہ میری دیکھیں چار چار رہے ماشاء اللہ سے بچے دو تھوڑے بڑے ہو گئے دو چھوٹے چھوٹے سے ہیں بس کھانا وانا لیٹی کر لیا تھا بہت منجو آئے کیا بہت مزا آیا اور امی کے جانے کے بعد پھر رات کے کھانے کی چھٹی تھی کیونکہ دوسرے ہفتے کو میں نے بنایا تھا علو پالک تو ہمیں وہی کھانا تھا اتوال کو بھی دوپے میں وہی چلاتی میں لیکن میرے آگئی تھی تو اس لیے بھلیانی منائی تو وہ کھائے سالن رات میں چل گیا تھا تو مجھے کچھ نہیں بنایا تھا چھوٹے ہو گئے پھر رات کی اور یہاں میں آپ لوگو دکھا دیتی اب بایا جو کہ میرے ہزبینڈ نے دیا تھا نیوئر پہ گیفٹ اور جو بھی میرے ہزبینڈ پہن رہے تھے شوز پہن رہے تھے وہ میں نے گفٹ کر دیتے انہی کی فرمائش تھی کافی ٹائم سے ان کو شوز لینا تھا تو میں نے والا چلو اس چیز کی ضرورت ہو یہی دے دیتی ہوں تو ان کو میں نے شوز دے دیتے گفٹ کر دیتے اور انہوں نے مجھے اب آیا تو کھائے پھر چھوٹے والے کے میں نے سوٹ بھی لے لیا تھا ابھی ایک تقریب میں بھی جانا ہے انشاءاللہ تو پھر وہاں پہ پہنا دوں گے اس کو سوٹ اور یہاں پہ اثر کی نماز پڑھ دیتی میں اثر یا اثر کی پڑھ دیتی یہ نماز جی تو اس کے بعد کھانا ماں نہ کھایا کافی دھیر ساری باتیں ہوئیں اور بس آپ لوگ بہت بہت دل سے شکریہ دا کرتی ہوں جو جو مجھے لائک کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں اور سبسکرائب کر آیا جنہوں نے میرا چینل ان کو بہت بہت تھانکس ہو جو میری ویڈیو فل واش کرتے ہیں ان کو دل سے بہت بہت شکریہ اور جو صرف واش کرتے ہیں سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز مہربانی فرما کے اس کو سبسکرائب کا بٹن بھی دبا دیں اور یہ ہے کہ کمنٹس بھی لازمی کرا کریں مجھے بہت خوشی ہوگی آپ لوگے کمنٹس پڑھ کے اچھے اچھے سے کمنٹس کریں اپنی بہن کو اور دھیر ساری دعائیں دیں اور مجھے بھی آگے بڑھائیں تھوڑا ہوا تھا ناشتے کے ٹائم ہماری امی آگئی تھی تو بس اسی میں لگے ہوئے تھے اور اختتام یہ ہوا تھا کہ رات کو تقریباً 12 بجے کے دنمیان 13 بجے میرے ہزبین آئے تھے جو آپ سے کافی ٹھنڈ تھی تو بول لیتا ہے بہت ٹھنڈ ہو رہی تھی باہر تو وہ آئے وہاں سے پھر کھانا نہ کھلائے ان کو چاہے دی پھر وہی تھا کہ سوئی گیس چلی گئی تو شکہ دے سب کچھ ہو گیا تھا رات میں تو بہت سفائے فائی بھی کری تھی سب کام تو چلی رہتے چھوٹے بڑے کام ہوئی میں ہزبین میں پان لے کا ہے تو ایک دن پہلے لے کا ہے لیکن میں کھا نہیں سکتی تو پھر میں نے چلو ہم لوگ شیئر کر لیتے ہیں دونوں تینوں ہم لوگوں نے شیئر کیا پان بہت مجھے میرے جو ایریے میں بہت جگہ سے مطلب ملتے ہیں میٹھے پان لیکن مجھے ہنی کا میٹھا پان اچھا لگتا ہے پرانا والا ٹیسٹ آتا ہے مطلب آج کل تو میٹھے پان مطلب کیا 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 ڈالنے لگے لیکن یہ مجھے بہت زبادست لگتا ہے تو بس میری ویڈیو یہیں تک کی تھی امید ہے آپ لوگ اچھی لگیوں اچھی لگیوں تو لائک شیئر سبسکرائب اور دھر سادھی دعائیں دیں مجھے ملتی ہوں نئی ولوگ میں ٹا ٹا بائ بائ اللہ حافظ ٹیک کیئر